اوہم نم نم بکی نمہ دوستوں آئیے جانیں گے کیسا رہے گا سال دو ہزار سولہ دھنو راشی والوں کے لئے پھر جو سال ہے یہ آپ کے لئے سگنفیکنٹ چینجز لے کر آئے گا آپ پرسنلی اور پروفیشنلی گروہ کرنے کے لئے موٹیویٹیڈ رہیں گے اور اس داریکشن میں آپ کا گریٹ افرٹ رہے گا آپ کو ایمپول نمبر آف اپورٹنیٹیز گفٹ میں ملنے والی ہیں اس سال اور دوستو آپ کی جو ورث ہے اس میں آپ کے لئے ٹائم جو ہے تھوڑا سا ٹربل سم رہے گا آپ صرف اپنی ویلز کو ایکمیلیٹ کرنے میں ہی ٹائم نہ لگائیں ان کو بھی تھوڑی سی ویلیو دیں جو آپ کے لئے کام کرتے ہیں کیونکہ ان کے بینا ان کی پریزنس کے بینا آپ کے ڈرینز ٹرو ہونا ایمپوسیبل ہے جو بہت زیادہ سویٹ دیکھتے ہیں لوگ ان سے بھی آپ تھوڑا سا کیرپول رہیں کیونکہ وہ آپ کے لئے آپ کے اگیز پلان بنا سکتے ہیں لب اور ریلیشنشپ کی بات کرتے ہیں دوستو تو آج گنیشہ ایسٹرولوجس کی پریڈکشن کے حساب سے آپ لب اور ریلیشنشپ سے ایکسپیئینس گین کریں گے اچھا جو پچھلا جو سال رہا ہے سال دو ہزار تندرہ وہ آپ کی لب لائف کے لئے تھوڑا سا ٹوف تھا لیکن آپ نے اپنی جو پاسٹ میسٹیکس ہیں ان سے لرن کیا ہوگا آپ اونس اور لائل پارٹنر ہیں دوستو لیکن آپ کی جو ایگو ہے وہ صحیح غلط کا ڈیسیزن لینے میں تھوڑی سے دکت پیدا کرتی ہے اور آپ کا جو ڈومینیٹنگ نیچر ہے وہ آپ کے پارٹنر پر بٹر ایمپاٹ چھوڑے گا اگر آپ میریڈ ہیں تو آپ کو پریڈنسی جیسی گوڈ نیوز بھی مل سکتی ہے دوستو جو کپلز ہیں وہ شادی کے بندھن میں بن سکتے ہیں جو لاسٹ کواتر ہے سال کا دوستو سولہ کا وہ میریڈش کے لئے بلس فل رہے گا لیکن اگر آپ سنگل ہیں تو جو سال کا تھارڈ کواتر ہے اس میں آپ کو آپ کا سول میٹ یعنی آپ کا پارٹنر آپ کو مل جائے گا اگر آپ پروفیشن اور فائننس پر آتے ہیں تو اس سال آپ کی پروفیشنل لائف اگر آپ کی لائف میں اگر آپ کی لائف میں ان پر ڈومینیٹنگ ڈومینیٹ رہے گی اور آپ موٹیویٹ رہیں گے اور آپ اپنی فیلڈ میں کچھ بہتر کر بکھانے کے لئے اینرڈیٹک فیلڈ کریں گے اور آپ کو نمبر آف اپورچنیٹیز ملنے والی ہیں اس سال دوستو آپ کی جو اپنی سکل ہے آپ اس کو ایمپروو کرنے کے لئے پروفیشنل کورس بھی جوائن کر سکتے ہیں اپنے گولز کو لے کر بلکل کلیر رہیں اور آپ کا جو فائننشل جو سیچس ہے یا جو آپ کا فائننس ہے وہ اس سال فلولیس رہنے والا ہے لیکن آپ کو اپنی ایک سپینڈیچے پر کھرچوں پر تھوڑا سا کیر کرنی ہوگی ان کی ان پر تھوڑا بیلنس کرنا ہوگا اور فضول سا چیز سے بجیں دوستو کچھ ایویل اور کننگ پرسنس بھی ہیں جو آپ کی منی کو گلت جگہ انویس کرنے کے لئے آپ کو اکسا سکتے ہیں تو ان سے تھوڑا سا آپ دوری بنا کر رکھے گا جو لگزوریس آئیٹمز ہیں ان میں آپ سپین کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ بچار کر لیں کیونکہ ناوہ براہ promoting فاملی اور سوچگل لایس کی بات کرنے ہے دوستو تو آپ کی فاملی اور سوچگل لائس اساال اچھی رہنے والی ہے اور آر قدر behaving ملنے والے ہیں اس year میں آپ family functions اور celebrations attend کریں گے دوستو اور یہ کیا کرے گا آپ کی جو old memory ہے اس پر white rising effect ڈالے گا آپ اپنی cousins کے ساتھ یہ get together plan کریں گے اور آپ کو یہ cheerful اور relax کرے گا آپ اپنی family کے لئے time بھی بچائیں گے اور اپنی family اور partner کے ساتھ اچھے relations establish کریں گے weekend پر آپ trip بھی plan کریں گے اس سے ہوگا کیا آپ کا جو bond ہے اپنی family کے ساتھ آپ کے partner کے ساتھ اپنی friends کے ساتھ آپ کے وہ strong ہوگا اور اگر آپ family میں کوئی positive change لانا چاہتے ہیں دوستو تو سال کا جو second quarter ہے اس میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں آپ اپنی پرانے دوستوں سے بھی ملنے والے ہیں اس سال دوستو اور آپ بہت اچھا feel کریں گے اس کے بعد travel پر آتے ہیں travel کی بات کرتے ہیں تو travel کے لئے یہ سال highly auspicious ہے دوستو اور اگر آپ student ہیں اور high studies کے لئے abroad جا کر اپنی career کے لئے plan کر رہے ہیں تو آپ آگے proceed کر سکتے ہیں اگر آپ businessman ہیں تو بھی آپ کو foreign country میں اپنے product کو اگر آپ launch کرنے کا try کر رہے ہیں تو آپ کے dreams جو ہیں وہ true ہونے والے ہیں اور اگر آپ job میں ہیں تو بھی آپ کو foreign country میں visit کرنے کا chance ملے گا لیکن اگر آپ abroad میں permanent settle ہونے کے لئے سوچ رہے ہیں دوستو تو ابھی یہ صحیح وقت نہیں ہے آپ تھوڑا سا انتظار کریں health کی بات کرتے ہیں health کے لئے دیکھا جائے تو یہ سال آپ کے لئے ٹھیک ہی ہی رہنے والا ہے دوستو اور پورا سال throughout year آپ energetic ہیں لیکن سال کا جو first quarter ہے وہ تھوڑا سا آپ کے لئے تھوڑا سا hectic رہنے والا ہے لیکن آپ کا جو motivation ہے دوستو وہ آپ کو save کرے گا اور آپ کو drive بھی کرے گا اچھا April کے بعد کا جو period ہے April کے بعد آپ relax feel کریں گے اور اپنے friends کے ساتھ party enjoy کریں گے لیکن آپ کو alcohol سے تھوڑا سا دور رہنا ہے friends alcohol نہ لیں ورنہ آپ کو biscuit ہو سکتی ہے آپ کی health effect ہو سکتی ہے yoga کرنے کا آپ try کریں yoga join کریں meditation بھی آپ کر سکتے ہیں دوستو life کو enjoy کریں life بہت خوبصورت ہے اگر جینا چاہیں تو رات کریں گے خوز آم ابنہ بھکی نما ایک یا رات کریں گے ساہ NabFI